چھے چیزیں جن کے اوپر کیا نام ہے آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے مسلمان ہونے کی نظر اور پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اسلام انحصار کرتے ہیں جس کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان قائم رہتے ہیں اس میں پہلا جو ایمان ہے وہ ہے توحید انگریزی میں ہے ونیس ونیس اوف اللہ اردو میں اس کے لیے ایک ہی ہے توحید دوسرا ہے رسالت انگلیش میں ہے پروفیٹ ہود اور اس میں تمام انبیاء کرام ہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے تمام انبیاء کرام اس کے اندر آئیں گے اچھا آسمانی کتابیں ان پر ایمان آپ کا ہونا کیا کہ یہ واقعی چار آسمانی کتابیں آئی تھی اور انگلیش میں اس کا بنے گا ساں سیکرڈ بوکس سیکرڈ بوکس یا ریلیجیس ٹیکس ریلیجیس ٹیکسٹس اس کے ساتھ ایمان مطلب توحید پر ایمان مسالت پر ایمان آسمانی کتابوں پر ایمان پھر ہے فرشتوں پر ایمان اینجل ٹھیک ہے اس کو اینگلز نا لکھ دینا یہ پیرو ورڈ آتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پانچوی چیز ہے آخرت اور یہاں پہ انگلیش میں آجے گا ڈے آف ججمنٹ یہ ہوگی پانچ چیزیں اور چھٹی چیز جو آتی ہے جس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے لیکن آپ لکھ دیجئے گا یہ اتنی بکو بڑے نہیں وہ ہے اللہ کی حق میت اور اختیار تو سوورینیٹی آف گاڈ سوورینیٹی آف گاڈ سوورینیٹی آف گاڈ آل مائیٹی پاور اوور ایوری تینگ اب کئی لوگ نا اس کو توحید کی اندر ہی شامل کر لیتے ہیں کئی علماء کہتے ہیں یہ توحید کا پارٹ ہے کچھ نے اس کو الگ کیا ہوئے اب اس کی مختلف قسم کی انٹرپرٹیشن ہے ہر جورس نے اپنے لحاظ سے انٹرپرٹ کیا لیکن یہ چیزیں ہر اسلام کی ہر چیز کے اندر قائم ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ نے نبی بھیجے تھے یہاں پر ان میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں حدیث مبارکہ ہے کہ نبوت اس طرح ہیں جیسے ایک بہت خوبصورت عمارت لیکن اس خوبصورت عمارت میں کسی ایک چیز کی کمی تھی ایک اینٹ کی کمی تھی وہ آخری اینٹ میں ہیں یعنی کہ یہ رسالت ہے اور اس میں سارے نبیوں پر آپ نے مانا ہے پھر آسمانی کتابیں آسمانی کتابیں یہ زبور انجیل تورات اور قرآن مجید تورات کس پر نازل ہوئی ہے زبور انجیل اور یہ حضرت ٹھیک ہے تو یہ آسمانی کتابیں ان پر ایمان لانا ہے کہ پہلی کتابیں بھی آئی تھی وہ اللہ کا جس کو کہہ لیں کہ حکم تھا اس وقت بھی لیکن وہ ایسا ایسا مطلب ان کی فاضت نہیں کی گئی لیکن اس کے بعد پھر قرآن پاک آیا اس نے ان تاری چیزوں کی ایک کیا کہہ ریویجن کی اور اس کو تو تقویت بکشی یا آپ اختتام کیا پھر ہے جی فرشتوں پہ ایمان فرشتے مشہور فرشتے کون کون سے ہیں جبرائیل میکائل اسرافیل اور اسرائیل ٹھیک ہے ان کا مختلف غام ہے یہ کیا نام ہے نبیوں کے ساتھ پیغام رسانی کرتے ہیں یہ قسم کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں انسانوں کے ساتھ اس میں نبیوں کے ساتھ بھی یہ میکائل مطلب بارش وغیرہ برسانیوں حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونکنے مطلب انہوں نے قیامت کا اعلان کرنے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام اسرائیل ہے اسرائیل یہ اب اس کے نا وہ ہے پرنانسی ایشن میں ڈیفرنس ہوتا ہے آپ اسرائیل پڑھ لیں اسرائیل پڑھ لیں ٹھیک ہے بیسیکلی صرف پرنانسی ایشن میں ڈیفرنس ہے اور کچھ نہیں اچھا پھر آخرت یعنی کہ ہم سب نے مرنا ہے مرنے کے بعد ہماری جسموں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر امال نامہ مارا ہوگا اور ہمارا ججمنٹ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں جو کچھ کیا اس کا حساب کتاب دینا ہوگا اب یہ جو آخری معنی ہے کہ اللہ کی حکمیت اور اختیارات اس میں یہ ہے بیسیکلی قسمت کے ریلیٹڈ کہ قسمت اور پری ڈیسٹینیشن کے اوپر ریلیٹڈ ہے کچھ مانتے ہیں کہ ہمارا ہر چیز جو ہے یہاں پری ڈیسٹینڈ ہے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر میں نے یہ بھی کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ملا تھا یا میرے اختیار دیا گیا تھا تو میں نے کیا ہے میں خود نہیں کر سکتا تھا کچھ لوگ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اللہ نے بنایا ہے سب کچھ اللہ نے سارے حصول تحقیل لیکن ہم آزاد ہیں اور ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں کسی کا ہم نے حساب آخرت میں دے اس کے متعلق حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ قسمت کیا ہے کتنا کہ اللہ کو اختیار ہے تو انہوں نے کہا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ تو اس شخص نے ایک ٹانگ اٹھا لی اس نے کہا اب دوسری ٹانگ اٹھاؤ وہ کہتا ہے میں دوسری ٹانگ کو نہیں اٹھا سکتا میں تو گھر جاؤں گا تو انہوں نے کہا یہی قسمت ہے یعنی کہ اختیار ہے راستہ چننے کا اس راستے پہ کیا ریزلٹس آئیں گے وہ اب آپ کے اوپر نہیں وہ اللہ کے اوپر ہے بس اب آپ کا اختیار تھا کہ آپ نے سی ایس ایس جوائن کیا آپ نے تیاری کی آگے اس تیاری کا ریزلٹ کیا آئے گا یہ آپ نہیں چیک کر سکتے it's up to god ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے آخری ایمان کا حصہ اس میں ابھی ہم توحید رسالت اور آخرت کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے وہ ہمارے سلیبس کے اندر ہیں جبکہ آسمانی کتاب وہ فرشتر اللہ تعالی کی حاکمیت ہے نا یہ سلیبس کے اندر نہیں ہے بس یہ اتنا کئی ساتھ اتنا آپ نے پڑھ لیا ٹھیک ہے یہ میں ریزل کر رہا ہوں اچھا اس کے بعد ہے کہ پیلر دو اسلام ہے پیلر دو اسلام کیا ہیں کلمہ نماز روزہ یا سوم زکا نماز روزہ زکاة زکاة یہ ہی بنتی ہے کلمہ نماز روزہ زکاة اس کو شہادت بھی بولتا اب آپ نے شہادت دینی ہے کہ دوسرا کلمہ کیا کہہ رہے ہیں انگلیش میں بھی یہی ہوگا نا یہ پروپر نام اسلام کے ستون انگلیش میں بھی یہی لکھنا ہے آپ نے یہ نہیں لکھنا ہے اس کو پلگرمیج نہیں لکھنا ہے اس کو چیرٹی نہیں لکھنا اور اس کو آپ صلاحات لکھ سکتے ہیں وہ عربی کا لفظ ہے لیکن آپ نے اس کی لٹرل ٹرانسلیشن نہیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ ٹیکنیکل ٹرمز ہے ایک قسم کی اسلام کی تو آپ اس کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ہیں ایسے آپ صحیح بخاری کو لکھ رہے ہیں اور رائٹ بخاری تو وہ عرقت نہیں کر لی لکھ لیے اسلام کے کچھ مچھوڑ کونسپٹ سکتے ہیں پھر یہ باتیں میں ریپیٹ ہوں گے اور یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوں گے اسلام کے کچھ مشہور کونسپٹ سکتے ہیں اسلامی نظریات ہے بیشک ڈیسے آپ کے نیچے ایک لائن میں چھوڑ دیں دو دو لائنیں چھوڑتے ہیں جو میں ایک سپرین کروں گا اب یہ ایک قسم کی ہیڈنگ بھی لکھ گیا یہ ایک والیٹی کے اندر سب ہیڈز ہیں جا گے برادر ہوڈ موریلٹی پیس ٹھیک ہے یہ میجر کونسپٹس ہیں جو اسلام نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ایک والیٹی کے اندر ہی برادر ہوڈ ہے اور کمیونٹی ہے اینڈ کمیونٹی ٹھیک ہے اب کونسپٹ ورشپ یہ ہے کہ آپ عبادت عبادت یا عبادات ٹکوہ زندگ حیات گناہ آزادی مساوات اور مساوات کے آگے پھر ہے جی بھائی چاہرہ اور کمیونٹی مطلب معاشرتی روایت یا معاشرت معاشرہ خالی کر لیں ٹیٹرل ٹرانسلیشن نہیں نا وہ تین چیزوں کی حیات حیات زندگی آنجے موریلٹی اخلاقیات اور امن امن و سلامتی ٹھیک ہے جب عبادات کے اندر بیسکلی وہی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ عبادت کریں ان عبادت میں کیا ہے کہ آپ نے روزہ رکھنے ہیں آپ نے زکاة دینا ہے آپ نے حج کرنا ہے اگر آپ کی وہ صاحب حیثیت ہیں زکاة دینا ہے اگر آپ آپ کے پاس زکاة کے نساب کے مطابق کوئی چیز موجود ہے ٹھیک ہے اسی طرح حج کرنا ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور دوسرے روزے رکھنے رمضان کی یہ عبادات ہیں یہ اسلام کا کونسپٹ ہے ان عبادات کے اندر بھی کونسپٹ ہیں کہ یہ کیوں ہے وہ جب یہ ہم عبادات پڑھ رہے ہوں گے نا پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ نماز کا مقصد کیا ہے روزے کا مقصد کیا ہے اسی طرح تقویٰ ہے اب تقویٰ جو ہے نا تقویٰ بیسیکلی وہ چیز ہے جس پہ اسلام کرتا ہے کہ ایک شخص کی حیثیت کیا ہے تم میں سے کوئی کالا گورے پر عربی عجمی پر اسی طرح گورا کالے پر عجمی عربی کے اوپر کوئی حیثیت نہیں رکھ سکتا سوائے تقویٰ کے تو تقویٰ یا پائیٹی وہ ہے جس کے اوپر ہمارا جو کہلیں کہ سسٹم ہائرارکی بیس کرتی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا اللہ کے نزدیک کو زیادہ اچھا ہوگا اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ سب سے زیادہ اوپر ہوگا یہ قرآن کے آیت ہے لو دا نوبلسٹ او فیو یہ اب لکھیں نا بھی ہم جب پڑھیں گے ان دا سائٹ آف گوڈ آف آلمائیٹی از دا وان ویڈ دا بیسٹ ان کونڈک یعنی کہ اے ایمان والو اللہ کے نزدیک تمہیں سب سے اچھا وہ ہے جو کہ تقویٰ میں سب سے اوپر ہے یہ آیت ہے قرآن پاک کے اسی طرح کیا نام ہے حیات زندگی کا ہے کہ زندگی آپ نے اللہ کے حصول کے مطابق گزارنی ہے حضرت سلم کے حصول کے مطابق گزارنی ہے اس میں آیت ہے اول الامر مطلب وہ لوگ جو آپ میں اونچے درجے پر ہیں جن کو حاکم بنا کے آپ پر بھیجائے چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ زندگی کے حیات ہے اپنے ان کو فالو کرنے اور پھر آگے چلنے گناہ یہ ہے کہ آپ سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے اسلام کے اندر گناہ عظیم جو ہے شرک کہا جاتا ہے اس کو ظلم عظیم بھی بولا جاتا ہے لیکن گناہ کا کونسپٹ یہ ہے کہ ہم سب جب پیدا ہوتے ہیں ہم گناہگار نہیں ہوتے یہ ایک الگ بات ہے اسلام کی عیسائیت کے مطابق ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے گناہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں ان گناہوں کی بدلے سولی چڑے حضرت تیس علیہ السلام ناظرگلہ ان کے مطابق اسلام میں ایسی کوئی کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں گناہ تب ہوگا جب آپ وہ گناہ کریں گے پھر یہودیت کے اندر یہ بات ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ حضرت تمہ ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہے کہ وہ کہتے ہیں سیپ کھلا دی ہم کہتے ہیں گندم کھلا دی تو وہ کہتے ہیں جو گندم سیپ کھلا ہے نا ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ اریجنل سن ہے مطلب وہ اریجن ہے ہمارے گناہوں کا اور اب آگے جو انسان پیدا ہوتے رہیں گے اس گناہ کے ساتھ پیدا ہوتے رہیں گے لیکن اسلام میں ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں ہم نے ہمیں تو یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحبہ قبول کر دی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم میں سے جو ہی شخص کوئی پیدا ہوتا ہے تو اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہاں اللہ سے وہ اپنی لائف میں کچھ کمیٹ کرتا رہے تو وہ اس کی ججمنٹ بھی اللہ کریں گے تو یہ گناہ کا ہمارا نظریہ ہے اسلام میں کہ کوئی بھی شخص گناہ گارتب ہوگا جب وہ گناہ کرے گا اس کو گناہ بھی تو ملے گا سوچنے پر نہیں ملے گا کرنے پر ملے گا دوسرا یہ کہ کوئی اریجنل سن نہیں ہے مطلب کوئی حقیقی گناہ نہیں ہے یعنی کہ کسی بھی پاسٹ میں جو گناہ ہوئے ہیں انسانی مخلوقات کے ساتھ مطلب عیسائیت تو جو وہ منو سلوہ بھی ہم نے ٹکڑایا نا یہودیت انہیں جب ٹکڑایا تھا تو اس کا گناہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سر پر آج تک موجود ہے تو ہمارے سر پر اور کوئی گناہ موجود نہیں ہے اب چلیں ازادی کے اوپر اسلام پوری دنیا میں سب سے زیادہ ازادی دینے والا کے نام مذہب ہے عیسائیت میں دیکھیں وہ شادی کی اجازت نہیں دیتے اپنے راہے ہیں ہمارے ہیں کوئی اس طرح کیشن نہیں ہے جہودیت کے اندر اتنے زیادہ وہ ہوتی ہیں قطگنے ہوتی ہیں ان کے بار ان کی ہر چیز ایک پرپر سیٹ اپ کے اندر ہونی چاہیے اب میں دیکھا وہ عجیب سی لٹے لٹکا کے ہیٹ سی اونچی سے پہن کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹی سی پہنتا ہے کوئی پوری ہیٹ پہنتا ہے بڑی ساری تو اس طرح کی قطگنے اسلام کے اندر نہیں ہیں وہ جو لگائی ہوئی ہیں وہ اپنی سوشیالوجی بنانے کے لیے اپنا چرچ بنانے کے لیے وہ کیوں نہیں ہے ازادی کی ایک اور بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی چرچ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ عیسائیت کے اندر چرچ ہوتے ہیں کیتھولک چرچ ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح پروٹیسٹنٹ کے اپنے چرچ ہیں وہ لوتھرین ہیں میتھوڈسٹ ہیں انگلیکن ہیں وہ سارے چرچ ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اب ازادی کی چیز ہے اللہ اور انسان کے درمیان جو قطگنے ان سے ازاد دی ہے پیام چاہیں ہم جہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کوئی شخص جہاں سے جماعت کرائے ہم نماز پڑھنا جروع کر دیں گے ہمارے پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن عیسائی اور یہودی نہیں کر سکتے انہیں ایک سپیسفک جگہ پر جانا پڑے گا ہمارے لئے اللہ نے ساری زمین ہماری مجزد بنا دی ہوئی ہے جہاں پر بھی وہ پاک صاف ہوگی یہ ہم پٹھے ہوں گے پڑھ سکتے ہیں یہ ازادی ہے ہمیں اور انہیں حاصل نہیں ہے پھر ہم جب چاہے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھائیں ابھی ہم دعا میں لگ جائیں اللہ سے کوئی ہمیں کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے لیکن عیسائی اور یہودی جو ہیں ان کو سپیسفک کے لیے کسی راہب کے پاس کسی پادری کے پاس جانا پڑتا ہے وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے ایسی نہیں ہوتا کہ وہ خود دعا جا ہمیں تو یہ ازادی ہے ہمیں پھر اگلی بات ہے مسابات یہ تقوی کا ہی پارٹ ہے آپ بنا لیں کیونکہ ہمارے ہاں جو جس طرح حضرت السلام کے آخری خطبے میں رہے ہیں کوئی کالا گورے پر کوئی عجمی عربی پر عجمی کی انگلیش ہوتی ہے نون عربک ٹھیک ہے اگر جو انگلیش والے ہیں ان کو میں یہ بتا دیتا ہوں تو اس کے اوپر کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اخلاقیات موریلٹی ہماری موریلٹی جو ہے وہ ہر اس دو چیزوں پر ڈیپینڈ کرتی ایک کہ ہمارے اوپر فیزیکل سینکشنز ہیں کہ ہم نے الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی دوسری ہمارے پر سینکشنز ہیں سپیرچول کیونکہ ہم نے آخرت میں جا کے جواب دینا ہے اس لئے ہماری اخلاقیات ساری اس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آج ہم جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس چیز کا ہم نے جا کے حساب دینے ٹھیک ہے لیکن اب دوسرے مذہبوں میں کیا ہوتا ہے ہندووں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا حساب انہوں نے رینکارنیشن میں دینا ہے یعنی کہ جب وہ دوبارہ پیدا ہوں گے تب دیں گے وہ حساب اگلے جنب میں ٹھیک ہے اور یا ان کا حساب عیسائیوں کے اندر حساب تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات اگر آپ نے کوئی گناہ کیے ہیں تو وہ آپ کوئی سی پادری کو کہیں کہ مجھے معاف کرتے وہ معاف کر دیتا ہے اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے اگر حقوق الباد کے کوئی مسئلہ پڑا ہے تو وہ آپ کو اس چک سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی حقوق اللہ کا مسئلہ پڑا ہے تو آپ کو اللہ سے تحبہ کرنے پڑے گی ہمارے ایک راکیات اس چیز کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں اسی طرح امن و سلامتی اسلام is a religion of peace اسلام نے کبھی کسی جنگ کو شروع نہیں کیا گیا تھا پہلے چار خلقہ راشدین کے دور میں بھی اور رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مکہ کے لوگوں نے بدرگ میں حملہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے لوگوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ نہیں کیا تھا اسی طرح اہد ہے وہ اٹیک کرنے آ رہے تھے حضاب ہے خیبر میں پری ایمٹیو اٹیک ہوا تھا کیونکہ وہ اٹیک کرنے والے تھے یہودی ہم پہلے پہنچ گئے تو اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے ہم نے باقیوں کے ساتھ امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے ہیں یہ کچھ کونسپٹس ہیں اسلام کے ان کے اوپر پوری آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاسوفیکل بیک گراؤنڈ ہے اسلام کا اسلام نے اسلام نے اسلام نے اس کے باید اس کے باید اس کے باید اللہ نے یا اسلام نے ہمیں ازادی دی ہے with responsibility ہمیں responsibility دی ہے کوئی limitations رکھی ہوئی ہے وہ limitations کیا ہیں وہ دوسرے کی ازادی ہے limitations وہ کسی اور کی ازادی کو ہم خراب کر رہے ہیں نا اب اللہ ہمیں کہتا ہے کہ کسی کو جھوٹ نہ بولو اور کسی کے پیچ پیچھے چھوڑے مت بھو یہ آیت ہے قرآن پاک کے اب یہ بیسیکلی کہ آپ کسی اور کی ازادی کو خراب کر رہے ہیں کسی اور کی پرائیویسی کو خراب کر رہے ہیں تو آپ کی ازادی limit ہو رہی ہے دوسرے کی ازادی کے ساتھ وہ اس لئے اللہ نے limitations point کی ہیں کہ آپ ہمسائی کے گھر جھانک نہیں سکتے اچھا جی آپ do not kill the life which has been made sacred by the God یعنی کہ زندگی کسی کی مت شینوں جسے اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہوئے یعنی کہ مار نہیں سکتے آپ کسی شخص کو unless in the pursuit of justice ٹھیک ہے یہ اب کیا ہے کہ یہ جو limitations ہیں یہ دوسرے کی ازادی کی ویسے ہمارے کو اب مجھے اللہ نے ازادی دی ہوئی ہے میں یہ کرتا رہوں بے شک لیکن اگر کل کو یہاں کو کھڑا ہو جو اور یہ کسی کو لگ جائے تھا تو یہ تو اس کی ازادی تو ختم ہوئی نا اس سے تو وہ جو limitations ہیں وہ بیسیکلی دوسرے کی ازادی کے لئے ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کو concept different سمجھ آگئے ہیں مجھے مجھے میں اپنے لیے لیتا ہوں اچھا اب ہم آتے ہیں وہ اس ٹاپک کے اوپر جو پیپر میں اکثر آتا ہے وہ ہے امپورٹنس آف دین انڈھومن لائف پہلے ٹاپک میں سے دین کی زندگی کے اندر اہمیت ٹھیک ہے دین کی یا مذہب کی زندگی کے اندر اہمیت یہ ہے ٹاپک امپورٹنٹ انڈھومن لائف اب ہم نے یہ بتانے کہ دین ہماری زندگی کے اندر اہمیت کیوں ہو رکھتا ہے اس میں ہم پہلا کنسیپ دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ کنسیپٹ آگے نا دوبارہ مجھے اس لیے اب دوبارہ آپ کو سپین نہیں کرنا ہوڑے گا یہ ہاں جی یہ آگے میں پڑھاؤں گا آپ کو سبجک نا وہ دین جو ہے وہ بیسکلی ایک عبادات کا مضموعہ ہوتا ہے ریلیجن جو ہے آل این کامپسنگ ایک کوڈ اف کنڈکٹ ہوتا ہے ابھی کے لیے بس اتنا ہی ریلیجن آج ہے بیشک پیپر میں دین آج ہے بیشک لکھا ہوا سوال کے اندر آپ نے یہی باتیں لکھنے کے کیوں وہ امپورٹنٹ ہے دوسری جو باتیں کہنا میں وہ جو سوال ہے کہ what is difference between the religion and the deen وہ ہم بات میں کریں کہ ابھی کے لیے آپ ان کو synonymous سے سمجھیں اخلاقیات ہاں اخلاقیات کے اصول اچھا جی اچھا جی اچھا جی freedom from fear یہ بھی لکھتے جائیں پھر اس کے نیچے میں آپ کو آیتیں بتاؤں گا جو آپ نے لکھنی ہوگی خوف سے آزادی میں ہیڈنگز بتا رہا ہوں بیشک اس کے نیچے آپ نے جگہیں چھوڑ لیں نہیں تاکہ میں جو بتا رہا ہوں باتیں پھر آپ کو لکھ لیں آپ کو کرتے ہیں آپ کرتے ہیں کرتے ہیں موسیقی 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 ایکنومک اور سوشل سسٹم سیاسی معاشی وہاں شکتی نظام دیتا ہے ڈیسی چار پانچ پوائنٹ ہے یہ میں نے وہ وہ لکھیں جو آپ کو کتابوں گندر نہیں ملیں گے ابھی جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں نا یہ خود اعتمادی میں اضافہ سیلف کانفیڈنس سیلف کانفیڈنس پتنیو پیپر والا میرا کس طرح پیپر چیک کرتا ہوگا اچھا اب یہ وہ باتیں ہیں میں آپ کو کتابیں کل پر صاحب کو بتائیں تھی اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں سے اکٹھی کی ہوئی چیزیں کتابیں کل میں نے بتائیں تھی وہ اگر کوئی ہوگا تو یہ بچہ آپ کو بتا دے گا تو اس میں یہ تھا کہ جو میں آپ کو چیزیں کرا رہا ہوں نا یہ کسی ایک کتاب میں موجود نہیں ہے یہ کوئی میں نے چھ سات کتابیں کٹھی کی ہوئی ہے تو اس ویہے سے اگر آپ کو کچھ چیزیں نہیں بھی ملتی کتاب کرنا تو پریشان نہیں ہونا کہ یہ پتہ نہیں سار نے کہاں سے لکھتی ہے وہ کئی نہ کئی سے چیزیں لکھا ہوگا یہ ساری ہے اگر چیزیں ہاں جی پڑھ لیں بیچہ کی آپ کے نوٹس بھی تو بن رہے ہیں میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ بھی تو باتیں آپ پہنے کے لکھ سکتے ہیں آپ اپنی کتاب جو آپ کے پاس ہو اس میں ایڈ کرتے جائیں یہ والی ہیڈنگ پینسل سے ایڈ کر دیں کچھ اس میں ہیڈنگ یہ موجود ہوں گی کچھ نہیں موجود ہوں گی کچھ ایکسرا موجود ہوں گی جو میں آپ کو اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ بچوں والی اب آپ کو پڑھانے کا وہ لیول نہیں ہے ابھی کے لئے جو ہاں ہاں جو ابھی ہم ٹاپک کر رہے ہیں نا آج اس میں صرف کوئی بھی کی بک چل جائے گی میں نے بتایا تھی کہ ورل ٹائم کی بک لے لیں یا پھر وہ کریم داد چکتائی کی انگلیش اور اردو دونوں میں اس کی مل جاتی ہے ٹرانسلیشن اچھا اچھا اخلاق یاد کے حصولوں میں آپ آیت دیکھ سکتے ہیں اللہ بے حیائی اور شیطانی حصول لا متناہیت سے روکتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ یہ آیتیں لکھ سکتے ہیں پرنسپلز آف موریلیٹی کے اندر یہ آیت ہے چیپٹر سکسٹین کی ورس نائنٹی ون ہے اللہ بے حیائی اور شیطانی حصول لا متناہیت سے روکتا ہے گاڈ فر بیڈ مطلب انفینٹ انلومیٹ کے مطلب کوئی لیمٹ میں آپ دو دل میں آرہ کر رہے ہیں گاڈ فر بیڈ فرم انڈیسنسی ٹھیک ہے ڈیسنسی ٹھیک ہے جو انگلیش والے ہیں ان کو میں بیسے پڑھا دیتا ہوں گاڈ فر بیڈ ڈیسنسی 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 ڈیسن 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 ٹھیک ہے اس کے پاس ہم آجاتے ہیں فری ڈیم او فیر کہ اللہ جب آپ اللہ کی بادیانتیت پر یقین کرتے ہیں سوورنٹی آف گوڈ پر بلیف کرتے ہیں وہ اللہ ہر شائع پر قادر ہے اللہ ہر شائع پر قادر ہے جس کی انگلیش یہ بانتی ہے اللہ ہر شائع پر قادر ہے جب آپ کو پتا ہے کہ اللہ ہر شائع پر قادر ہے تو پھر آپ کے اندر خوف نہیں ہوگا آپ کسی شخص سے ڈریں گے نہیں یہ آپ کو توحید والے میں بھی کام آئے گا یہ ہاں جی یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو کوئی ایک عادی لکھا رہا ہوں نا جو آپ اس میں اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں گوڈ آف 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 آل اللہ ہر شائع پر قادر ہے آہاں کر سکتے ہیں لیکن وہ انگلیش مطلب کو اللہ کا بیسکلی مطلب بھی گوڈ ہی ہے یہ کوئی نام اللہ کا کوئی نام نہیں ہے پہلی بات اللہ کا کوئی نام نہیں ہے اللہ میز گوڈ سمجھائیے آپ کو عرب میں گوڈ کو اللہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی نام نہیں ہے نام کسی دنیاوی چیز کا ہوتا ہے گوڈ ٹرانسینڈس آور ہومینٹی آور ایکزسٹنس اللہ ہماری موجودگی اور ہماری انسانیت سے بہت پرے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے تو اس کی کوئی نام نہیں ہے وہ جو 99 نام ہے وہ نام نہیں ہیں وہ 99 صفات ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں یہ وہ ہیں جو ہم کمپریہنڈ کر پائیں جو ہمیں کچھ سمجھ آئی ہے تو آپ بیسک گوڈ لکھیں اس میں کوئی بڑے بات مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اب ہم کی طرح ہے ایڈیالوجیکل ویک میں ہوں تو یہ ہے کہ چونکہ انسان کو جینے کے لیے کوئی نظریہ چاہیے ہوتا ہے کچھ اصول چاہیے ہوتے ہیں وہ اصول کون دیتا ہے وہ دیتا ہے مذہب دیتا ہے یہ سب مذہب کی اہمیت کے اوپر لکھ رہے ہیں آئیے پتہ جلے کچھ اور ہی لکھی جا رہے ہیں تو مذہب کی اہمیت یا یہ سوال اس طرح آتا ہے یا آتا ہے کہ دین کیوں ضروری ہے زندگی میں اہمیت اس طرح کر کے ان سب کے یہی آتے ہیں نظریاتی خلاق پور کرتا ہے اسلام اسلام یا کوئی بھی مذہب ہے وہ کچھ کوڈ آف پندکٹ دیتا ہے دنیا کو وہ اس طرح آپ نے جینے یہ کام کرنے یہ کام نہیں کرنے تو اس چیز کو دین آ کے فلفل کرتا ہے سائنس میں موریلیٹی نہیں نہ ہوتی اب اخلاقیات تو نہیں ہوتی تو وہ چیز آپ کو پھر یہ مذہب دیتا ہے دوسرا ہے فلسوفیکل ایکسپلینیشن حدیث آیت لکھنے کی ضرورت مختلف اگزیمپلیں دے سکتے ہیں جیسے ہندو مت کے اندر گنگا کے اندر نہاتے ہیں لوگ اس میں فوکس کیا جاتا ہے بیچ بچاؤں کے اوپر کاسٹ سسٹم کے اوپر اسلام ہے اس میں فوکس کیا جاتا ہے ایکوالٹی کے اوپر ہر مذہب کے بودمت ہے اس میں فوکس کیا جاتا ہے ایک سپارٹل لائف کے اوپر ایک سپریچول لائف کے اوپر جس میں آپ سب کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ نظریہ جو ہے جینے کا وہ دین دیتا ہے ابھی ہم دین کی امیت کر رہے ہیں اسلام کی اوپر نہیں بات کر رہے ہیں اچھا آگے چلیں کہ فلسفی آنا وضاحت پیش کرتا ہے اب فلسفی یا فلسفی کا جو مضمون ہے نا سبجیکٹ ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ میٹا فیزکس کے ہماری ریالیٹی کیا ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے ہاں existence کے اوپر پھر knowledge کے اوپر کے knowledge ہے کیا بیسیکلی اور پھر اس knowledge کو پلائے کس طرح کرنا ہے ہاں جی تو یہ مذہب ہمیں دے دیتا ہے اب آپ کو مذہب نے بتایا ہوئے نا کہ آپ کی existence کیا ہے جیسے ہندو کے مطابق ہماری existence جو ہے نا ہم ایک eternal being ہے برہمہ ہم اس کے ایک قسم کے وہ ہیں reflection type کے ہیں ہم ایک energy ہیں ہماری ہماری کوئی existence خود نہیں ہے اسلام میں کیا existence ہے کہ ہم اللہ کی پیدا کرتا ہے ایک مخلوق ہے اس میں کچھ صوفی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی سایہ ہیں قسم کا اللہ اصل چیز ہے ہم بیسیکلی ایک illusion ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں ہم دوا ہیں اللہ کی اس کا تو یہ فضل فیانہ وضاحت پیش کرتا ہے کہ آپ کہاں سے آئے اور کہاں گئے اور کیا کرنا ہے آپ کیا کرنا ہے آپ نے لکھنا کے نظریات اخلاق افر کرتا ہے اور ہم کہاں سے آئے ہیں اور ہم نے کہاں جانا ہے یہ ہماری ہمیں فلسفیانہ وضاحت پیش کرتا ہے کہ ہماری حدحات میں چل گیا رہا ہے اچھا جی provision of political economic and social system ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی سیاسی معاشی واماشرتی نظام ہوتا ہے اس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ احسائیت کا کیا سیاسی واماشرتی اور معاشی نظام ہے وہاں عورتوں کو سیکنڈ great citizen سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ادھر superiority دی جاتی ہے راہبوں کو اور religious class کو ٹھیک ہے کیونکہ وہ اور کے قریب ہیں باقی دنیا قریب نہیں ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر کہا جاتا ہے divine right to root کہ جو بادشاہ ہے اس کو اللہ نے کوئی ایک right دیا ہے کہ وہ ہم پر حکمرانی کرے اسی طرح ہندومت کا سیاسی معاشی یا معاشرتی کیا ہے کہ ہندومت کے اندر صود جائز ہے دوسرا یہ وہاں پہ strict caste system ہے ہر کسی کی caste ہے اور پھر نے کہا جاتا ہے آپ نے specialize کرنا ہے اسی caste کے کام کے اندر آپ موو نہیں کر سکتے مطبع اگر ایک کشٹری ہے جو کہ فوجی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یار میں نے برہمن بننا ہے میں پندیس بان جاؤں تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن اٹھا جی میں برہمن بان جاؤں جہاں پیدا ہے وہ ہی کرے گا یہ اسی چیز کے اوپر ہندیوں کا سسٹم ہے اچھا بودھ مات ہے وہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ساری چیز جھوٹ ہے اصل چیز ہم نے جو پانے کا مقصد ہے وہ ہے انلائٹنمنٹ وہ کیسے ملے گی وہ دنیا سے الگ ہو کے ملے گی آن جی ان کے پاس ہوتی ہے ان کو ایڈیالوجی دیتے ہیں فیلوسفر بہت سارے ان نے میٹا فیزکس کو بھی سرچ کیا ہے دین کہنا وہ تو دین کو مانتے ہیں دین سوال یہ ہے دین کی احمیت وہ دین کو مانتے نہیں ہے تو وہ پھر اس کو یہاں پہ لکھنا وہ ہی ریلیمنٹ بات ہے اگر آپ کو یہ سب چیزیں پتہ ہیں آپ کو یہ پتہ ہے آپ نے دنیا میں جینا کیسے آپ کو یہ پتہ ہے آپ آئے کیسے آپ کو یہ پتہ ہے آپ نے جانا کہا ہے آپ کو یہ پتہ ہے کہ اخلاق کیا ہے کرنی ہے تو آپ کو خود و اعتمادی حاصل ہوتی ہے ایک strength of certainty جو ہوتی ہے نا خوف آتا ہے ہمیشہ unknown سے اگر آپ کو نہیں پتا تو اسی سے در لگتا ہے جس کا آپ کو پتہ چل جائے تو پھر آپ کا در ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا self confidence بڑھتا ہے یہ لیکھ لیں ساری باتیں ہاں کیونکہ سوال کیا ہے religion کی اہمیت کا دین کی اہمیت کا تو پھر آپ نے سبھی دینوں کی آپ نے مثالیں دینی آپ نے بتانا ہے کہ سب دینوں میں اخلاقیات کے کیا حصول ہیں اچھا آپ نے بتانا ہے کہ خوف سے کیسے وہ زادی دیتے ہیں نظریاتی خلاح مختلف دین کا مختلف نظریہ ہے فوکس آپ کا زیادہ اسلام کے اوپر رہنا چاہیے آنجی مذہب تو بہت سارے ہیں سینکڑوں کی تداد میں ہوں تین سب سے بڑے مذہب ہیں جو چار سب سے بڑے مذہب ہیں عبادی کے لحاظ سے سب سے پہلے کرسیانٹی ہے پھر اسلام ہے پھر ہندو بات ہے پھر بودھ بات ہے ٹھیک ہے یہ کافی ہیں تو آپ ان کے ذریعے یہ باتیں ساری کر سکتے ہیں یہ سمجھ آگیا کسی کو یہ سمجھ نہیں آئی جو بات اچھا یہاں اب اگر آپ کتاب گھولتے ہیں اس میں یہ چیزیں آپ کو نہیں ملتی تو آپ نے ایڈ کرتے نہیں ہیں اور اگر ایکسٹرہ ملتے ہیں تو وہ ان میں ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ باتیں ہیں جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے اگر آپ خود پاڑ رہے ہیں باقی وہاں تھوٹی موٹی باتیں جو لکھیں ہوگی نا وہ آپ نے کار لینے ہیں ہسٹری کیا مطلب اسلامیک ہسٹری تو نہیں تھی وہ سیرت کے آتے ہیں وہ بیسیکلی ہسٹری آپ تیہ سکتے ہیں لیکن وہ ایسا ہسٹری بھی ہوتی ہے ڈین اور مذہب میں فرق ہے ابھی ہم آئے نہیں ہیں چیزوں کے پر ہوتا ہے یہ ہے کہ جو پیپر آتا ہے نا وہ آپ نے یہ باتیں لکھ دی اگر آپ نے اس کے نیچے اس کو دلائل نہ دیئے تو آپ کی خالی ہیڈگوں کا تو کوئی کام نہیں ہے میں لکھ دوں کہ اسلام سے نظریہ ہمیں دیتا ہے بھئی بات لکھ دوں وہ کیوں ماننے میری بات آپ بتائیں نیچے کیسے وہ ہمیں نظریہ دیتا ہے حیات کا آئیتیں اپنے طرف سے کون ڈالتا ہے اتنے کافر نہیں ہوئے مفہوم کی دے دینی چاہیے یا کچھ اور کر لیں حدیث کی دے لیں واقعات کی دے لیں ان میں کیونکہ تھوڑا بہت چینج ہو جتنا فرق نہیں پڑتا قرآن جو ہے وہ literal words of god ہیں تو آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے وہ بھی ہوتا ہے وہ کوئی مزائقہ نہیں ہوتا غلط نہیں لیکھنا یہ بس دیان رکھنے ڈیفرنس بیٹوین دین اینڈ ریلیجن اچھا میں یہ آپ کو تھوڑا سا ہی بتاؤں گا کیونکہ یہ آپ کو کی بوکس کے اندر زیادہ اچھا میرے جائے ایسی ہم اس ٹاپک آتا ہے پیپر میں یہ نہیں کہ یہ ٹاپک ایمپورٹنٹ نہیں لیکن ٹاپک کی طرح مشکل نہیں ہے کہ اس کی اوپر ٹائمز آئے کے ہاں 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 تو امید یہ کہ اب جو پچھلا میں نے ٹاپک رہا تھا وہ آجائے گا اس سال شاید آیا ہو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں اچھا یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دین جو ہے نا بیسکلی سیٹ آف عبادات ہے ایک عبادات کا مجموعہ ہے آپ یہ لکھ لیں عبادات کا مجموعہ ہوتا ہے عقائد ہوتے ہیں اس کے اندر مذہب جو ہے وہ عبادات کا مجموعہ ہے مذہب عبادات کا مجموعہ ہے نہیں نہیں مذہب لکھیں سوری اگر میں بول گیا نا مذہب لکھیں مذہب صرف عبادات کا مجموعہ ہے مذہب صرف مذہب دین نہیں لکھنا آپ نے اچھا چلو وہ غلطی سے میں نے بول دیا ہوگا مذہب میں کہنا چاہا رہا ہوں ٹھیک ہے مذہب عبادات کا مجموعہ ہے عقائد کا مجموعہ ہے اور بیسکلی سکرپچر ہے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر سکرپچر مطلب آسمانی کتاب لیکن جو دین ہوتا ہے نا دین کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے مکمل زابطہ حیات ہوتا ہے مذہب جو ہے وہ ہے ریلیجن اس طرح میں آپ مجھے لگتا ہے یہ یوز کرنا ہی پڑے گا ریلیجن یا مذہب ایک سائیڈ پہ یہ میں لکھ رہا ہوں یہ ہے دین اور انگلیش میں بھی یہ دین ہی ہے کیونکہ تین ٹیکنیکل ٹرم ہے ٹھیک ہے میں ابھی رکھ پیڑ کر رہا ہوں یہ سارا روپیڈ لکھے سرک پیڑ کر اچھا پھر وہ ایک کوئی نہیں کوئی نہیں میں دونوں میں لکھ رہا ہوں شہر نہ بجائیں آپ اچھا ریلیجن کی ہے ادھر بجائے ریلیجن ہے سیٹ آف برشیب بلیفز اور اینڈ سکرپچر جبکہ اردو میں آپ لکھتے ہیں مجموعہ ہے عبادات کا عقائد کا اور آسمانی کتابوں پر مشتمل ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بیسکلی جو آپ کے ذہن میں بات آتے ہیں پہلی دفعہ ریلیجن کا سنکے وہ یہی ہے لیکن دین کیا ہوتا ہے دین ہوتا ہے مکمل ذابطہ حیات کمپلیٹ ٹھیک ہے اب سمجھا ہی بات آپ کو اب جو مذہب ہوگا نا اس میں صرف ہم بات کریں گے وہ جو ہم نے شروع شروع میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا تھے اسلام کے ابھی میں اس ٹاپک پہ ہے جو میں نے پہلی دفعہ آپ کو کرایا تھا انٹرڈکشن ٹو اسلام اس میں وہ باتیں جو کہ اسلام کے بلیفز کے ہیں اور اسلام کے پلرز کے ہیں وہ پارٹ ہے ریلیجن کا جو پلرز آف اسلام ہیں اور بلیفز آف اسلام ہیں اسلام کے عقائد جو تھے ستون اور عقائد ٹھیک ہے اور جو دین کا پارٹ تھا وہ وہ تھا کونسپٹ کونسپٹس نظریات وہ سارا دین کا پارٹ تھا ٹھیک ہے یہ بیسکلی بڑا ڈیفرنس ہے باقی چھوٹی مٹی ہیڈنگی آپ بک سے دیکھ لیں گے وہ اتنی مشکل بات نہیں ہے سکنے جانے کہ دین جو ہے وہ مکمل ہر چیز کو کور کرے گا سیاسی مسائل سماجی مسائل معاشرطی مسائل معاشری مسائل ریلیجن کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی ریلیجن فوکس کرے گا اچھا جی آپ نے جی اثر کا ٹائم ہو گیا سرپال بات تھا تو دین جو ہے وہ آپ کی ہر چیز کو فوکس کرتا ہے اب جو مسلمان جس مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ دین بھی ہے وہ مذہب بھی ہے وہ دین بھی ہے اسلام جو ہے ہمیں باقی لائف کو کس طرح جین ہے مسجد سے باہر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا ہمیں بتاتے ہیں تو اس لئے اسلام جو ہے وہ دین ہے مکمل دین ہے نا وہ ہے بھی نا وہ دین ہمارا دین مکمل وہ اس سے یاد رکھے نا دین دین ہمارا دین مکمل یعنی کہ دین مکمل مکمل کیا کوڈ آف لائف والا تو اب ہم آتے ہیں کہ اسلام ہے کہ وہ اس کے کیا ایسپیکٹ ہیں جو اس کو دین بناتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے لکھنا ہے اس سوال میں پہلے آپ نے یہ فرق بتانا ہے اس کو پھر آپ کو کی بکس میں کچھ وہ ہیڈنگز تھی ہوں گی پانچ سے وہ لکھنی ہے کہ اچھا جیلیجن میں یہ عبادات ہوتی ہیں یہ سکرپچر ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں دین کے اندر سیاسی مسائل ہوتے ہیں سماجی مسائل ہوتے ہیں یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے اسلام is a complete code of life اور یہ کیوں ہیں اس کی پہلی یہ ہے کہ یہ ایک یونیورسل ریلیجن ہے یونیورسل ریلیجن دین اور مذہب میں فرق کے آگے جا کے لکھیں گے آپ ہم یہ اگلا پارٹ ہے یہ ٹاپک ابھی چل رہا ہے یونیورسل ریلیجن عالمگیر عالمگیر مذہب ہے مطلب ہندو میں آیا تھا تو وہ انڈیا کے لئے تھا یہودیت آیا تو وہ اسرائیل کے لئے تھا اسرائیل کی قبیلوں کے لئے یہودی قبیلوں کے لئے اسلام سب کے لئے اسلام is a universal religion اللہ کہتا ہے کہ اسلام is a message for all words تمام جہانوں کے لئے پیغام یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے یہ آیت ہے message for all words تمام جہانوں کے لئے جو پیغام ہیں وہ اسلام ہے نہیں اسی کی explanation بیسکلی عالمگیر مذہب موسیقی 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 انگلیش میں اردو میں آپ لکھیں حق سب کی پہنچ میں اسلام میں جو ہے نا حق یعنی کہ یہ بات اللہ سے کیسے اپنے عبادت کرنی ہے اپنی زمین کی کیسے جینی ہے اس پہ کسی وہ ٹھیکا نہیں ہے وہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے کوئی بھی آج آج میں سے اٹھے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دے کوئی نہیں رکھنے پاس لیکن اسائیت میں تھا اسائیت میں کوئی بھی اٹھ کے قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا ان کی انجیل نہیں پڑھ سکتا catholic جو ہیں نا وہ مانتے ہیں protestant کہتے ہیں کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اسی طرح یہودیت کے اندر بھی کوئی بھی اٹھ کے نہیں پڑھتا ان میں سے خاص بندہ ہوتا ہے اور اسی طرح کی ڈائس ہوتا ہے یہ اسی طرح کی ڈائس کی پروف پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم بھی اسی ڈائس کی پروف پڑھ رہے ہیں اسلامیاں اسی طرح کی ڈائس ہوتا ہے اس پر ان کا جو راہی بھوتا ہے کھڑا ہوکے وہ تورات پڑھتا ہے اور کوئی نہیں پڑھ سکتا ٹھیک ہے اسلام میں یہ بات نہیں ہے اسلام میں حق سب کی پہنچ میں ہے ٹھیک ہے اسلام مکمل ہو گیا اور آج میں نے تمہارے لئے دین پسند کر لیا اب ہمیشہ کے لئے یہی دین ہے ہمیشہ رہنے والا دین ہے یہ نہیں نہیں یہ تینوں لیتے ہیں ہیڈنگز ہیں ون ٹو ٹھری بیسکلی اصل ہیڈنگ ہے کہ اسلام ایک مکمل ایک مذہب ایک دین ہے اس کی آگے یہ ہیڈنگز ہیں ہاں وہ ہے نا وہ آپ نے کر لینا ہے وہ کر لیا لیکن اب آپ نے خالی تو نہیں اسے چھوڑ گیا اس کے بعد یہ باتیں بھی لکھنی ہیں جب سوال آئے کہ دین اور بذب میں کیا فرق ہے اس میں پھر آپ نے ایک پیرا گراہ میں ان کو بغیر ہیڈنگیں بنائے لکھتے ہیں اگر سوال آ رہا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے وہ باتیں تو آپ نے لکھنی کہ سیاسی سماتھ جی یہ باتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ نہیں میں آپ کو ایکسپلین کر رہا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کر دی ہے سیاسی نظام معاشی نظام نظریہ حیات فلسفیانہ وہ جب باتیں ہیں نا وہ ساری میں نے پہلے آپ کو ایکسپلین کر دی ہوئی ہیں یہ اس سے ایکسٹر باتیں جو آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے جب سوال آئے کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے یا ایک دین ہے تو آپ نے یہ پہلے چار پانچ ہیڈنگیں دینی ہے پھر آکے یہ والی ہیڈنگیں دینی ہے ہیڈنگز بنا گئے سوال آتا ہے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے تو جو پہلی باتیں میں نے کی تھی ان کو ہیڈنگز میں لکھنے اس کو ایک پیرا گراف میں لکھ دینے ہیں خالی اس کو یہ چھوڑ کے نہیں آنی یہ باتیں آپ کہیں یہ پتہ نہیں یہ relevant نہیں ہے یہ relevant ہے ٹھیک ہے ہمیشہ رہنے والے ہے ڈیو 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 ہوا ہے وہ آیت ہے اس طرح کرکے ویرلی ویہاں سینڈ ڈاؤن ڈس بک ویرلی ویل گارڈ بے شک ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی اور بے شک ہم ہی اسی کی حفاظت کرنے والے ہیں بے شک ہم ہی نے یہ کتاب نازل کی ویرلی 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 ٹھیک ہے قرآن کی حفاظت ہے کیونکہ ہماری جو مذہب کی اصحاد ہے وہ ہمیشہ کے لیے موجود رہے گی اس لیے ایک ہماگیر دین ہے یہ ہمارا آگی بات آپ کو سمجھ گئے کہ اسلام ایک دین کیوں ہیں اسلام ایک مکمل دابطہ حیات کیوں ہیں یہ اس چیز کا آنسر ہے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ اسلام سیاسی دیتا ہے معاشی دیتا ہے سماجی دیتا ہے نظریہ دیتا ہے حیات کا فلسفہ دیتا ہے آپ کو کیا نام ہے زندگی کا اس کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ ایک عالمگیر مذہب ہے یہ حق سب کی پہنچ ملاتا ہے ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس میں قرآن کی حفاظت کی گئی ہے کسی اور مذہب میں انہوں نے اپنے کتاب کی حفاظت نہیں کی ہاں جی ہاں دوسری بوکس میں چینجنگ ہو گئی ہوئی ہے ایون کے جو سکھوں کی جو سکھ حالانکہ پندرہ سو صدی اسمی میں آیا تھا مذہب اس میں بھی جو گروہ نہ لکھتے ہیں ان کی کتاب جو ہے وہ فارسی میں لکھی تھی پھر اسے دوسرے گروہ نے اس کو گور مخی رسم الخط میں کیا جو اب ہم دیکھتے ہیں سکھوں کا تو اس میں بھی چینجنگ آ گئی ہے مذہب ابھی وہ دین اتنا پرانا نہیں ہے سکھ سکھ عظم جو ہے پانچ سو سال پرانا ہے تو اسلام چودہ سو سال سے موجود ہے لیکن ہمارے قرآن پاک کے اندر اقراب کا بھی فرق نہیں آیا وہ ویسے ہی چلتا آ رہا ہے جیسے شروع سے چلتا آ رہا ہے پیج لیمٹ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک پیج پر کتنے ورڈ لکھتے ہیں میں فرض کریں میں لکھتا ہوں ایک پیج کے اوپر ون سکسٹی ورڈز یا ایک لائن کی ادھر لکھتا ہوں میں نائن سے ٹین یا ایٹ ایٹ نائن ٹین میرے ورڈز ہوتے ہیں اگر اس نے ورڈز لکھنے والا ہے نا تو اس کی امید ہوتی ہے کہ وہ آٹھ سے دس تک تو جائے گا مینیمم آٹھ تک تو جائے گا نا بیس نمبر کا سوال ہے ایٹ پیجز ورک مصفے نہیں ورک ہاں فور پیجز ایٹ سائڈز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر آپ کھلا کھلا لکھتے ہیں پھر اس کو دس پہ لے جائیں یہ میں مینیمم بتا رہا ہوں میکس میں جتنا مرضی کرتے جائیں اچھا اس میں آپ دو کے ہیڈنگ اور بھی ایڈ کر لیں یہ ابھی آئی ہیں ادھر یہ ایک منٹ یہ کوشن میں اور ایڈ کر لیں ایک تو ہے نہیں نہیں آگے ایک اور ہیڈنگ ہے ان ہیڈنگوں کے علاوہ اور آپ ہیڈنگیں دے دیتا ہوں کہ اسلام زندہ زبان میں ہے ہندووں کی سنسکرت ختم ہوگی ہوئی ہے کوئی نہیں بولتا یہودیوں نے عبرانی اب دوبارہ بنانا شروع کی ہے یہ بھی نہیں بولتا تھے ایسائیوں کی جو لیٹن ہے وہ بھی ختم ہوگی ہوئی ہے کوئی نہیں بولتا لیکن اسلام کی جو زبان ہے وہ زندہ ہے لیونگ لینگویج ہے ایرابیک ابھی بھی لوگ بولتے ہیں اور یو این کی ایک سرکاری زبان بھی ہے پوری دنیا کی یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ جتنا مرضی ایڈ کرتے جائیں پیسفل لیجن ایڈ کرتے جائیں فری فرم کانٹری ڈکشنز یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے اللہ ایک ایک جگہ ناؤز ملا کچھ ہو لکھ دیا کانٹری ڈکشنز نہیں ہے تقرار نہیں ہے اس میں اردو میں آئے گا کہ اس میں تقرار نہیں ہے اور ایک جو بات میں لکھنا چاہ رہا تھا امہ ملوستین یا ہاں موڈریشن مسلم امہ کا جو نام ہے وہ ہے مہ موڈریشن 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 کرتے ہیں ہم ایکسٹریمیسٹ رہیں ہیں ہے تو یہ ہمارا لکب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اللہ نے کہا ہے امیل وستین ہے ہمیں کسی ایک سیم کی طرف نہیں جاتے وستین نکلے وست سے درمیان اوستنن کا عالت ہے آپ وہ بھی بیسکلی یہ چیز ہوتی ہے یہ نیچے ان سے کہیے کہ یہ پانی تو کوئی لاؤ کے دے یہ کوئی ادھر نیچے ان کو کہہ دے وہ پانی بغیرہ اور چائے لاؤ دیں گے ڈیڑھ گھنٹے کا ہوتا ہے ہمارا لیکچہ تقریباً چھے بجے شروع ہوتا سات بات اچھا مجھے سکیجول کا نہیں پاتا مجھے اچھا چلے پھر یہ دیکھ لیتے ہیں اگر ایک انٹے کا لیکچہ ہے تو پھر اچھا یہ آن لائن کسی کا کوئی کوششن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے کوئی بھی کوششن ہو کسی کے ذہن میں وہ پوچھنے بھی تک اسلام علیکم سر ہاں جی سر یہی والا کوششن میں نے اس دفعہ اٹیمٹ بھی کیا تھا اور سر آپ نے کیا کہہ رہی ہیں آپ مجھے آواز کلیر نہیں آرہی سر اب آواز داری ہے ہاں جی سر یہ جو دین اور مذہب کا فرق ہے یہ والا کوششن اس دفعہ آیا تھا اور یہ میں نے اٹیمٹ بھی کیا تھا لیکن آپ نے جو پوائنٹس دیں ہیں دوزار ویری ریئر پوائنٹس جو کہ ہمیں عام کتابوں میں ملتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایسا دین ہے جو زندہ زبان میں ہے اس میں کلی ہوتا ہے یہیسے ویری ریئر پوائنٹس تو سر اس طرح کے پوائنٹس ہمیں کون سے بکس میں مل سکتے ہیں کیونکہ نہ تو یہ عام جو ہمیں کتابیں ملتی ہیں والاپس میں ملتی ہیں نہ ہی ہمیں اسلامی نظریہ حیات میں ملے مجھے اور ایسا پوائنٹ او ڈیو ہے لیکنے سے ہمیں کیا کنسائز کرنا چاہیے کہ اب کو ہم میوٹیوب ویڈیو بھی کلتے ہیں اس میں بھی اس اینگل سے اچھا مجھے سمجھ آ گیا کوسٹن میں آپ کو داتوں میں بچوں کو رپیٹ کروں اچھا وہ کوسٹن جو پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں ملتے وہ صحیح کہہ رہی ہیں یہ کسی کتابوں میں نہیں ملتے یہ بڑے ریئر پوائنٹس ہیں یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ بہت زیادہ محنت لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہاں اب مجھے خود یاد نہیں رہا میں خود چوکے مجھے شوک ہے ریڈنگ کا ٹھیک ہے تو میں پڑھتا رہتا تھا اس سے پہلے بھی ابھی بیسکلی یہ جو لبے لبابہ یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا حمداللہ صاحب کی کتاب پر اور بھولانا وحیدو دین کی کتاب جو انٹروڈکشن تو اسلام اسلام میں کر رہنے ساں ایک یہ کتاب ہے یہ مجھے ٹپ آف تنگ پہ یاد آ رہی ہیں کہ یہ میں نے کچھ کتابیں پڑھی تھی اس وقت اس زمانے میں اب میں آپ کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ چیزیں کہاں سے نکلی ہوئی ہیں کیونکہ اس وقت میں کتابیں پڑھتا تھا اور یہ میں اب میں لیٹ بھی ایسے ہو گئے کیونکہ میں ان کو وہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سیدھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پاس جو لکھی ہوئی تھی کچھ پوائنٹ وہاں سے لکھی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ یہ میں نے کس کتاب سے کون سا پوائنٹ مجھے یہ یاد ہے کہ یہ پوائنٹس ہیں یہ باتیں ہیں تو پوشش یہ کریں کہ آپ لیکچر لیتے رہیں میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ آپ کو جو میں نے کی بکس بتائی ہیں یا بکس بتائی ہیں آپ وہ پڑھیں جو باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں ادھر نہیں بتائی ہوئی وہ اس میں ایڈ کر لیں یا پھر اس میں جو بتائی ہوئی ہیں ادھر نہیں لکھ ہوئی ادھر ایڈ کر لیں اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بہن کو بھی پڑھایا اسی طرح تو وہ بھی پریشان ہوتی تھی کہ یہ پتہ نہیں بھائی کہاں سے چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے تو وہ پھر کیا کرتی تھی یہ چٹے نہیں ہوتی سٹیکی نوٹس اس کے اوپر لکھ لیتی تھی کہ اچھا اچھا یہ والی ہیڈنگ بک کے اندر نہیں ہے یہ والی ہیڈنگ بک کے اندر نہیں وہ پھر لگا دیتی تھی اسے بک کے اندر تو اس نے ساری کتاب میری خراب کر دی ہوئی ہے اس طرح تو آپ بھی یہ کر سکتے ہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو چیزیں آپ وہ لکھتے جائیں اس کے بعد انہی چیزیں کو سٹیکی نوٹس کے ساتھ اپنے کتاب کے اندر لگا لیں مجھے یہ یاد نہیں ہے اس وقت میں میں نے کس کتاب سے اٹھایا مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے یہ چار پانچ کتابیں تو پڑھی ہوئی ہیں اپنے زمانے میں میں نے ابھی دی ہے اس سے پہلے میں نے بیس میں دیتی ہے ٹی نہیں میرا پی ایم ایس ہو گیا تا سی ایس ایس نہیں ہوا تا انفورٹنیٹلی تو بائس میں بھی دیا دیکھیں اگر آپ یہ پوائنٹس لکھایاں پھر ہم تو پاس نہیں ہوتے نہیں آپ سارے ہو جائیں گے پاس یہ بات یہ نہیں ہوتی الحمدللہ میرا ٹاپ تا سی ایس ایس دوزار بیس کے اندر اسلامی کے اندر میرے سکسی ایٹ مارک سے ہوتے پی ایم ایس کے اندر میرے ایٹی مارک سے وہ اسی وجہ ایسے تھے بس بری قسمت کہہ لیں اچھی امید رکھیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا یہ باتیں ساری نا کہنے کی ہوتی ہیں کہتا ہو پیپر پڑھتا ہی نہیں ہے میرے ساتھ یہی مسئلہ ہے وہ میرا پیپر پڑھتا نہیں ہے جو پڑھ لے تھا اس میں دیتے تھے نمبر نہیں پڑھتا تو نہیں دیتا میری رائٹنگ بہت پوری ہے آپ کو اس کا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا اس میں یا یہ سی ایس ایس کے اندر تو میرے تھے 65 مارک پی ایم ایس کے اندر سو رہے سی ایس ایس میں میرا ایسے ہی خیل ہوا تھا 2728 نہیں ہوئی تھی میں نے وہ غلطی سے ایس ایس کی صحیح تیاریاں نہیں کی تھی اس وقت تو وہ اس میں نمبر کام آئے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ اس لئے کیونکہ مجھے یہ یہاں تو میں بڑا بڑا کر کے لکھ رہا ہوں اس سے کچھ بہتر ہے ہاں یہ کوئی ایک کتاب ہے ہسٹری آف گارڈ کرن آم سرانگ کی وہ بھی تھی اس کے اندر لیسلی ہزر ٹینک کی فرس پروفیٹ ہے بوک تو ہاں یہ چھٹی ہے میری طرف سے اور کوئی قویسٹن ہو کسی کا چالیں باقی جو لگتے رہنا وہ کیا شیڈول ہے وہ آپ کو مہم بتا سکتی میں مجھے کلیر نہیں ہوتا کلاس اینڈ ہوگی ہوگی ہاں موسیقی